السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ریویو لے کر آیا ہوں جو کہ گری نے ایک نیو مڈل لاؤنش کیا ہے نیو سیریز ایک لاؤنش کی ہے ریفیلیٹرز کے حوالے سے تو اس کا جو ہم آج ریویوز کا کرنا جائے اس کا موڈل ہے میں آپ بتا دوں کہ اس کا موڈل لیمبر ہے جی آر ای ایٹ سیون سکس ایٹ جی تو یہ مارکیٹ میں اویلیویل ہے اس وقت جو ہے نا یہ جون دوہزار بیس میں ہی لاؤنش میں ہیں اور مارکیٹ میں آ چکے ہیں اس کا جو لک ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کا لک ہے اس کا بہت ہی آؤٹ کلاس کا لک ہے اور اس کے اندر پہلے گری کے جو اتنے وائٹ نہیں تھے اتنے کیاپیسٹی بہت کاموں تک ہوا کرتی تھی اب جو ہے انہوں نے وائٹ ریفیلیٹرز جو ہے نا وہ مارکیٹ میں لے کر آ چکے ہیں اور یہ جو نئی سیریز جو آئی ہے اس میں کچھ جو ہے نا وہ چند چیریں ایسی ہیں جو کہ یونیک ہیں دوسری ریفیلیٹرز کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی گری جو ہے بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے ریسیسٹ کبر کام کر رہی ہے اور بڑے اچھے پروڈکٹ جو ہے لے کے آ رہی ہیں اور ان فیوچرز بھی پین کچھ ہیں پلان تو وہ بھی جس طرح موڈلز آتے جائیں گے تو میں اس کے ریویو بنا دا جاؤں گا تو دوستو مگر اوپر والے جو فریزنگ باکس ہے اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اس کا جو ڈیزائن آپ دیکھ لیں سائٹ سے کتنا خوبصوری ڈیزائن ہے بڑا زبردست قسم کا ایک شیپ دیا ہے دور کی جو کٹنگ ہے جو ہینڈل ہے دور کا جہاں سے ہم دور پکڑ کے جب کھولتے ہیں تو اس کا بہت ہی آؤٹ کلاس کا اس کا جو ہے نا وہ لک ہے اس کے علاوہ اس کا جو فریزنگ ٹیمپریچر ہے وہ مائنس ٹونٹی سینٹی ڈیگری تک جاتا ہے اس کا اور فائیو بے اس میں کولنگ ہے اور اس کی اگر ہم وارنٹی کی بات کرتے ہیں تو وارنٹی کارڈ کے اوپر یہ ساری جی دیمینشن ہو دی ہیں کہ کیا اس کا وارنٹی کس طرح کلیم ہوگی کیا پولیسی چینج اس کی ٹوٹل وارنٹی فائیو یرز ہے کمپیسر وارنٹی اور ون ائر پارٹس کی وارنٹی ہے اور اس کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایل ایڈی ہے اوپر جو ایل ایڈی لگا ہوا ہے جو کہ آم کسی بھی فریز کے اندر جو ہے وہ آج کل نہیں آ رہا ہے فریزنگ باکس میں ایل ایڈی نیچے والے میں ہوتا ہے اکثر تو نیچے والی کھانے کے اگر ہم بات کریں تو اس میں اس میں ایک مین چیز جو ہے نا وہ ٹربو فین لگا ہوا ہے ٹربو فین جو ہے نا وہ ایکسرا آپ کو پولنگ جو ہے نا پروائیڈ کرتا ہے اور اندر جو سمانوار رکھا ہوتا ہے اس ویجیٹیبلز یا فوڈ رکھتے ہیں تو اس کو ریفریش رکھتا ہے اور اس کے اندر اگر ہم بات کریں یہ لو گولٹیج آپریشن بھی ہے یا یعنی کہ تقریباً کوئی ایک سو چالیس ایک سو یعنی کہ ڈیٹھ سو تک والٹیج اگر اگر ہوں تو آپ بغیر اس سپلائزر کے جو ہے نا اس کو آپ چلا سکتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس کی اگر ہم ایمپیر کی بات کریں تو یہ ایمپیر بھی بہت کم لیتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں کاؤپر کی کنڈنسر ہے اور اگر کمپیسر کے ہم بات کرتے ہیں یورپین کمپیسر یوز کرتے ہیں گریبیوالے آر سکس ہنڈرڈ گیس جو ہے نا وہ اس میں ڈلتی ہے جو کہ آر سکس ہنڈرڈ گیس جو ہے وہ ہر کمپنی کے ہی لکھتے ہیں انوائرمنٹل فرینڈلی گیس لیکن انوائرمنٹل فرینڈلی نہیں ہوتی ہے گیس یہ کمپنیوں کو بتا دیتا ہوں میں کہ کوئی بھی اگر کہتا ہے کہ انوائرمنٹل فرینڈ ہی ہے تو میں پروف کر سکتا ہوں انوائرمنٹل فرینڈ ہی ہے گیس نہیں ہے بہرحال لیکن بہت اچھی گیس ہے اس کی کلنگ بہت اچھی ہے جلدی میلٹ نہیں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے ریکس بھی بہت اچھے ہیں بہت اچھا ریفری ریٹ اگر آپ پوچھیں کہ پاکستان میں ہم اچھا ریفری ریٹ لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بلکل گری ہی ریکمنٹ کروں گا بہت ہی آؤٹ کلاس کو ریفری اٹھ رہے اور دوستو آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ فریج کیسا لگا اگر اچھا لگا نہیں لگا جو بھی آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کمنٹس سیکشن میں مجھے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ریپلائے دے دوں گا اور میری ویڈیو کیسے لگی یہ بھی طرح بتائیے گا تینکیو سرو مائی دوستو اللہ حافظ